اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میزان انکم اسلامیک فنڈ کے بارے میں یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں میزان انکم اسلامیک فنڈ جو ہے بسیکلی یہ جو میزان کا امیم یا میوچل فنڈ کا جو ایک پروڈکٹ کے بارے میں بہت سارے قویسن بھی آتی ہیں لوگوں کے کہ جی یہ کیا پروڈکٹ ہے اور اس کی کیا فیچرز ہیں تو میں نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ جناب جتنے بھی فنڈ ہیں ہر ایک فنڈ پر ایک الگ الگ ویڈیو بنائی جائے تاکہ سب کے جتنے بھی قویسنز ہیں اس میں حل ہو جائیں اب میزان انکم اسلامیک فنڈ کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ میزان انکم اسلامیک فنڈ کیا ہے اس کے ریٹ کیا ہیں اس کا فنڈ کی نویت کیا ہے فنڈ منجر کون ہے پروفیٹٹ کیا ہیں انسائٹس کیا ہیں یہ سارے فرسٹ افال اس کے بارے میں اگر ڈسکس کریں تو یہ ایسا فنڈ ہے جس میں اس ٹائم 37.46 بلین روپیز پڑے ہیں جو لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہو گئے ہیں مطلب بہت بڑا فنڈ ہے ہمارا اور اس میں جو بینچ مارک ریٹ ہے تقریباً 11.5657 پرسنٹ ہے 11.57 پرسنٹ اس میں پروفیٹ ہے اچھا اس کا پروجیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایک سٹیبل منتلی انکم پروائیڈ کی جائے تاکہ جو لوگ اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو منتلی انکم پروائیڈ کی جائے ایک سٹیبل ہو مطلب اور لانگ ٹرم ہو اس فنڈ کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو فنڈ یہ ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے اور یہ میڈیم رسکی فنڈ ہوتا ہے اس میں جو اس کی جو لانچ ڈیٹ ہے مطلب یہ جب سے لانچ ہوا ہے یہ پندرہ جنوری دوہزر ساتھ سے لانچ ہوا ہے اور اس میں ٹرسٹی اکونڈ جو ہے وہ سی ڈی سی یوز ہوتا ہے اور اس کے جو آڈیٹرز ہیں اور اس میں جو ہے یونٹ ٹائپ ہے اے بی سی مطلب سکس پونٹ فائی پرسنٹ گراس ارننگ ہے اس کی تقریبا نا میں جو مینیمم اس میں منیجمنٹ فی جو ہے ایوریج وہ تقریبا نا ون پنٹ فائی پرسنٹ اف نٹ ٹوٹل ایسٹ جو ہیں نٹ اینورل ایسٹ جو ہیں اس کے اوپر یہ منیجمنٹ فی کارتا ہے اور اس کا جو فرنٹ ایڈ لونڈ ہے کیونکہ یہ اوپن اینڈ ہے اس لئے اس کے ایک پرسنٹ اس کا فرنٹ ایڈ لونڈ ہے اور اس کی فنڈ کے جو کٹیگری ہے وہ انکم فرنڈ ہے مطلب آپ میں اس میں منتلی ریکرنگ انکم بھی آپ کو ملتی رہتی ہے اور یہ پاکستان سٹاک ایسٹینج بھی لسٹڈ ہے اور اس کی ای ایم سی ریٹنگ جو ہے ای ون ہے اور اس کا جو ویٹڈ ایوریج ٹائم ہے مطلب جو اس کو ویٹڈ اسائن کہہ جاتا ہے وہ ہے تقریبا جو ویٹڈ ایوریج ملت پارے ویڈیو بنائی تھی وہ ویٹڈ ہے اس کا 2.9 اور اس کا جو ہے اگر ہم بینچ مارک ریٹ دیکھیں تو سکس منت کا جو ایوریج ریٹ چل رہا ہے 3A ریٹڈ ہے اس کی اسلامی بینک میں اور اس کی جو ویلیویشن ڈیٹ ہے مطلب جب سے جب یہ چلتا ہے کتنے دن میں اس کی ویلیو کونٹ ہوتی ہے تو وہ منڈے سے فرائیڈے تک جتنے بھی اس میں لینڈ دین ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کرائیگ ہوتی ہے اس کو سبسکرائب کرنے کا یا ریڈیم کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ منڈے نو بجے سے شام تین بجے تک مطلب نو سے تین بجے تک ڈیلیز کا ٹائم ہوتا ہے اور جو اس کے ریڈمچن ٹائم ہے وہ ہے نو سے چار بجے تک اور جو فنڈ منجر سے ہیں ان کے وہ ہیں فیضان سلیم صاحب جو اس کو منجز کر رہے ہیں اب ذرا جاتے ہیں اس کی پروفارمس کے بارے میں کہ یہ ایک مہینہ دو تین مہینے چھ مہینے اور ایک سال تین سال پانچ سال پہ اس کے کیا کریٹارنا ہے جو اس کا مجزان انکم اسلامی فانڈ کا جو منتلی ریٹ چل رہا ہے منتلی وہ سکس پرنٹ تھری تری ہے تری منٹ والے پہ سکس پرنٹ فور فور ہے سکس منٹ پہ سکس پرنٹ فائیو تھا تھری فائیو ہے اور اگر ہم سیون یر پہ جاتے ہیں تو سیون پرنٹ ایٹ تھری ہے اگر یہ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں اب تین سال کے لئے تو نین پرنٹ تھری ایٹ ہے اگر فائیو یر کے لئے کرتے ہیں تو اس میں ایٹ پرنٹ زیرو ہے اور اگر اس سے زیادہ جاتے ہیں تو یہ سکسٹین پرنٹ فائیو یر سے پلس کرتے ہیں تو سکسٹین پرنٹ سکس پرسنٹ اس میں پروفٹ ہے اچھا اس میں جو منتلی فارمسز ہیں سوری اس میں جو ہے وہ بینچ مار سے تقریباً جس کو بینچ مار کیا ہوا ہے اس کا تقریباً یہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اپنا بینچ مار کا چیف کر رہا ہوتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں اس میں کہ اس میں ٹاپ پورٹ فولیو ہولڈنگ کون کون سے ہیں کن کن جگہ پہ اس فنڈ کے پیسے لگا جاتے ہیں تو ہب کو سکوک ہے اس میں لگا جاتے ہیں دبائی اسلامی بنک کے سکوک میں لگے ہوئے ہیں اور ایچ پی ایچ ایل کے سکوک ہیں کے الیکٹر کے ہیں میزان بنک کے سکوک ہیں اسی طرح میزان اور ہب کو سکوک کے چار یئر والے بھی ہیں آگا سٹیل انڈسٹری میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے انگرو پاور انگرو پاور جن تھر پرائیوٹ لیمٹیڈ اس میں بھی کی ہوئی ہے انٹرنیشنل برینٹ لیمٹیڈ اور فاطمہ فرڈیلائزر لیمٹیڈ ان ساروں میں انہی اس فنڈ کے پیسے انویسمنٹ ہوئے ہوئے ہیں جو اس کی ایسٹ الوکیشن ہے اگر وہ ہم ٹکنیکل ٹرم میں جائیں اس کے کہاں کہاں انویسمنٹ ہوتی ہے اگر کیونکہ میڈیم رسکی ہے تو سارا قصر رپیسہ اٹھا اس کا سٹاک ایکچینج میں نہیں لگایا جاتا کیونکہ اس میں کچھ جو 11% ہے وہ اس کا سکوک میں ڈالا ہوا ہے اور 33% اس کا جو ہے تقریبا وہ گورنمنٹ بیک سکورٹیز میں ہوتا ہے گورنمنٹ سکورٹیز میں اس کا ون تھرڈ لگا ہوا ہے اچھا اس کے بعد ہے جو بینک میں اور کمرشل پیپر میں ہے وہ 9% ہے اور اس کا پلیسمنٹ جو ہے مدارباز میں وہ 2% ہے کیش میں اگر کہیں پہلے جو کیش کی سپلائی ہے اس میں یہ 39% لگا ہوا ہے اور ادھر رسیویبل میں 2% لگایا ہوا ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم اس میں جاتے ہیں کہ اس کی کریڈٹ کوالٹی پورٹ فولیو کو کیا ہے تو یہ کریڈٹ کوالٹی پورٹ فولیو جو ہے یہ تقریبا اے پلس میں آ رہا ہے 20% والے میں آ رہا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اس میں کہ جی اس کا جو کیا بولتے ہیں پروفیٹ ریٹ کا انسائٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے آلیڈی بتائی ہیں کہ یہ تقریبا جو انوار ریٹن ہم ڈسکس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ مطلب 2013 سے آنوارڈ اس کی کیا پرفارمس رہی ہے 2013 میں اس کے 14.4% تھا اور جو 2014 میں اس کا 11.9% اس نے پروفیٹ دیا 2015 میں 8.15 پروفیٹ دیا 2016 میں 5.76 پروفیٹ دیا 2017 میں 5.09 کیونکہ یہ اس میں نواشری پہ دور تھا تو یہ ڈیفلیشن کی طرف جا رہے تھے اس وجہ سے یہ آ رہا ہے اور 2018 میں 4.26 ہے اور 2019 میں یہ دوبارہ انکریز کی طرف گیا اور 7.92 بنا 2020 میں 11.57 دیا اور آج کل جو چل رہا ہے جو منتلی وہ 6.33 ہے اور اینوالائیڈ ریٹن اگر پانچ سال پہ جاتے ہیں تو 8.01 ہے اور اگر یہ پانچ سال سیکسیڈ کرتے ہیں تو یہ 16.6% ہے میزان انکم اسلامی فنڈ کی یہ کچھ انسائٹس تھی جو میں نے آپ کو سلسیئر کی ہیں کہ اگر کوئی اس میں پیسہ لگانا چاہتا ہے تو اس کا اگر انویسمنٹ کا طریقہ چک کرنا ہے کہ انویسمنٹ کیسے ہوتی ہے جو میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ہاو ٹو انویسٹ ان امیم یا علمیزان انویسمنٹ تو اس ویڈیو سے آپ کو بتا چل جائے گا اور اگر آپ اس فنڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس فنڈ میں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہے کہ یہ یہ اس میں انسائٹس ہیں اور یہ اس کے پروفٹ ہیں اور یہ میڈیم رسکی ہوتا ہے اس لیے کیونکہ 33% اور اگر کوئی اس میں انویسمنٹ کر رہا ہے تو اس کا پروفٹ اس کو ملتا رہے گا اور جو ہے اس کا کیا بولتے ہیں اس کا جو پیسے ضائع ہونے والا کوئی چکر نہیں ہوتا جائے اس میں ٹوٹل لاؤس میں کچھ نہیں جائے گا تو اس کے بارے میں اگر مزید کو پوچھنا ہو تو انکم اسلامی فنڈ کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ایک اور فنڈ پر ملے گی تب تک لئے جزاک اللہ خائرہ